مسئلے کو بھی میں کبھی تم کی آنے والی اپسورس بہت ساتھ انٹرسٹن ہونے والی ہیں یہ ورسہ پانے والی اپسورس میں دیکھیں گے کہ رباب تو پیچھے پڑ جاتے ہیں شرجینہ کے شرجینہ نے جو اسے اتنی بازیں سنوئے تھی اسی وجہ سے وہ سوچتی ہیں کہ شرجینہ سے بگلا کیسے لگا جائے اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنی ساس کو کچھ پیسے رکھنے کے لیے دیتی ہیں اور جب اس کے ساتھ پیسے علمانے میں رکھ دیتی ہیں تو اس علمانے سے پیسے اٹھا کر وہ مصطفیٰ کے کمرے میں رکھ دیتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ شور مجانے لگ جاتی ہیں کہ آخر پیسے کہاں گئے میں نے علمانے میں رکھتے ہیں رباب کہتی ہیں کیسے پیسے کہاں آ جا سکتے ہیں میں نے آپ کو دیلے بیتے رکھنے کے لیے اب مصطفیٰ کے ماں پریشان دکھائے دے رہی ہوتی ہے کہ آخر پیسے کہاں گئے اسی وجہ سے اب وہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ کے کمرے کی تلاشننی جائے لیکن مصطفیٰ کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے رباب کہتی ہے کہ یہ ہر جگہ کی تلاشیں ہوگی تمہاری کمرے کے بھی تلاشیں ہوگی جب سب کے بات نہیں مانی جاتی مصطفیٰ اندر نہیں جانے دیتا تو مصطفیٰ کبھو سے زہودہ اپڑا مار دیتا ہے اور رباب کہتی ہے کہ جس طرح سے تم ایکٹ کر رہے ہو اسے یہ بتا چلتا ہے کہ کچھ نا کچھ تم نے کیا ہے جس کے وجہ سے تم یہ سب کر رہے ہو شجینہ کو بہت زیادہ بورہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ پر سب کے سامنے اس کا سوسر کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے رباب خوشی محسوس کر رہی ہوتی ہیں ان دونوں کو نیچہ دکھا کر اور ان سے بدلہ لے کر اب مصطفیٰ کے گھر میں جائے جاتا ہے اور ان کی کمرے کی تلاشی لی جاتی ہیں اور سارا سمان رباب اٹھا اٹھا کر پھینک رہی ہوتی ہیں اور اپنا خوشی نکال رہی ہوتی ہیں اور وہیں پر پیسے مل جاتے ہیں اس طرح مصطفیٰ اور شجینہ کی مزید انسلٹ کی جاتی ہے اس گھر میں